خوف ہے خوف اشیاء کو قائم رکھتا ہے محبت میں سب سے مشکل مقام خوف ہے اگر محبت کہیں ہونا تو رات دن ایک فکر تاری رہتی ہے کہ محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے جس دن کسی اور کی موت کی وجہ سے بھی اس کا مزاج بگڑا ہوا ہو اس دن بھی کہتا ہے آپ مجھ سے ناراض تو نہیں وہ کہتا ہے اس سے کیا ناراض ہونا ہے یاد میری تو مسئیبت بن گئی ہے وہ گیا وہ گیا سب سے بڑا خوف مسلط رہتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی چیز ناغوار گزر یہ خوف اس انسان کو ترکتی دیتا ہے اور جب خوف تاری ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں پھر رضا مندی کی حصول کی کوشش کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے کہتا ہے اس چیز کو یاد لگائیں جی جس کے لئے سے آپ ناراض ہیں مجھے آپ کی خوشی چاہیے اللہ کی ذات سے جو خوف پیدا ہوتا ہے نفس کے خلاف چلنے سے مجاہدہ ہوتا ہے نا اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا خوف حفاظت کرتا ہے محبت کی یہ ڈر ہوتا ہے محبوب ہے نا اللہ اس سے محبت ہے نا یہ محبت کی حفاظت یہ خوف کرتا ہے محبت خوف میں گھری رہتی ہے ہر لمح اسی لئے اللہ کہتا ہے کہ تَوَن نَوْكَرْحَا چاہے جبر سے اور چاہے اپنی خوشی سے ماننے ماننا پڑتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَدْعُون رَبَّهُم وہ اپنے پرردگار کو بکارتے تھے اللہ تعالیٰ کی جو اچھے بندے انبیاء علم السلام رَغَبَمْ وَرَحَبَا محبت سے بھی پکارتے تھے ہم سے خواہش رغبت جنت کچھ لینا اور ڈرتے بھی تھے کہ کہیں عبادت رد نہ ہو جائے حضرت سناتے تھے حضرت محبوب الحسن لی ندوی رحمت اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت لاہوری رحمت اللہ کے پاس آیا تو تفسیر پڑھنے تو حضرت نے تفسیر پڑھائی اور پھر حضرت نے ان سے بادشاہی مسجد کا ایک خجرہ تھا متعین کر دیا فرمایا چالیس دن تک یہاں رہ کے یہ چیزیں پڑھنی ہیں اور کوئی کتاب نہیں کچھ نہیں بڑا مجاہدہ فرماتے تھے ہم جو ہر وقت کتابیں دیکھنے کے عادی تھے اب کوئی کتاب نہیں پڑھنی کچھ نہیں کرنا اللہ کو یاد کرنا ہے تو میں نے ایک دن ترخواست کی حضرت سے بیعت کی تو فرمایا میرے شیخ زندہ ہیں دین پور شریف چلے جاؤ فرمایا دین پور چلا گیا فرمایا پوری بستی میں سوائے اللہ کے ذکر کے اور کوئی چیز ہی نہیں تھی ہر جگہ اللہ کا ذکر فرمایا میں جہاں جاتے ہم چھوٹا سا گاؤں جس گلی جس محلے میں ہم گئے آمنے سامنے آنے والا ایک بھی کہتا ہے اللہ اللہ وہ بھی کہتا تھا اللہ ہر جگہ اللہ اللہ کی سزائیں گنچتی تھی فرمایا لاہور آیا تو بیعت حضرت رحمت اللہ سے ہوا تھا خلافت حضرت لاہوری رحمت اللہ نے دی سلسلہ قادریہ کی اور فرمایا کہ یہ ذکر کرو حضرت فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ کہ ایک دن ایک درویش جو وہاں میں دیکھا تھا اور وہاں معمول یہ تھا کہ دینپور شریف میں بھات موٹے چاول سہری کے وقت روزہ رکھنے کے ٹائم پہ اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے ایک بڑا پیالہ بھر کے دے دیتے تھے بس چوبیس گھنٹے یہی کھاؤ اور کچھ نہیں میں نے بڑا پیالہ ہوتا تھا میرے لئے حضرت رحمت اللہ علیہ تمام کچھ ہوتا تھا بہرال ہوگا جو تو فرمایا وہاں میں نے درویشوں کو دیکھا کہ ایک پیالہ چابلوں کا رات اور دن سارا اور اللہ اللہ کرتے رہتے تھے وہ درویش لاہور نظر آیا تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے اس نے پوچھا چند دن راہ لاہور میں اور پھر کہنے لئے کہا حضرت جاتا ہوں اور رونے کا اس پہ حال تاری ہو گیا تو حضرت نے اسے تسلی دی فرمایا روتے کیوں ہوں اتنا ٹھیک ہے سلسلہ ہے ذکر ہے اس نے کہا حضرت روتا ہے اس لئے ہوں کہ ایک بھات کا پیالہ اللہ نے حساب لیا وہ نہیں دے سکوں گا لاہور شہر میں آکے اتنا کھانا ملتا ہے اللہ کو کیا چواب دوں کہا حضرت میں چلتا ہوں اللہ کی ذات سے جو محبت پیدا ہوتی ہے خوف اس کی حفاظت کرتا ہے اور خوف پیدا ہوتا ہے نفس کے مجاہدے سے اور نفس کا مجاہدہ کیا ہے نفس کو ان چیزوں کا عادی بنانا جو اس کو ناغوار گزرے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی جو کچھ خیال کرتا ہے اللہ کی ذات اس سے وراؤ الورا یہ کمال کی استعلا ہم شاید ہر سال ہی اس کا ذکر کرتے ہیں کمال کی استعلا